خلافت کے دور کو آپ نے دیکھا اور آپ کی ولادت کی خوشی میں مولا کائنات نے سجدہ شکر ادا کیا اور پورے خانوادہ رسالت میں آپ کی ولادت کی خوشی منائی گئی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ننھیال کا تعلق ایران سے تھا شہر بانو آپ کی والدہ ماشتہ تو نجیب ترفین دونوں طریقوں سے آپ خاندان شاہی خاندان سے آپ کا تعلق تھا آپ کی ولادت کے کچھ عرصے ہی بعد یعنی کہ پیدا ہوتے ہی کچھ دن بعد آپ کی والدہ ماشتہ اس دنیا سے گوچ کر گئیں دارے پانی میں پرواز کر گئیں اور آپ کی پربریش اور آپ کی تربیت کی ذمہ داری امام حسین کی بہن جناب زینب کے ثبوت کر دی گئیں اور آپ اپنی پھوپی کی نگرانی میں پروان چڑھیں تو آپ کی پھوپی جناب زینب امی کلسوم کے ساتھ ایک بہت ہی سٹرونگ باؤنڈن تھی بہت زیادہ آپ جو چونکہ تربیت جناب زینب آپ کی نگہ داشت میں مصروف رہتی تھی اور آپ بہت ہی آپ کو نازوں سے پالا دیا تھا کیونکہ ظاہر ہے جب بھی ماں کا بچہ ہو تو پھر اس کے ساتھ ایک خاص انسیت اور ایک خاص اس کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے تو بہت ہی آپ کا جو بچپن ہے وہ بہت زیادہ آپ کا نازوں نہم میں آپ جہاں وہ پروان چاہے اور اس کے بعد جتنا آپ شعور آگہی کی منزلوں پر بڑھتے چلے گئے آپ نے پھر اپنے ہی بچپن میں اپنے دادا کی جدائی دیکھی اور کس طریقے سے دیکھی آپ کی نظروں کے سامنے وہ موجود ہے پھر آپ نے اپنے چچا امام حسن علیہ السلام کی دس سالہ دور خلافت کو دیکھا اور اس میں بھی جو انتشار تھا جو منافقین کا ایک کہنا چاہیے کہ منافقین کا جو رویہ تھا اور جو ان کے اندر بغض و اناد اور حسد تھا اہل بیت اتھار کے خاندان کے لیے آپ نے اس کا بھی تجربہ کیا اس کو بھی آپ نے مشاہدہ کیا اور اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام آپ کے والد ماجد کا جو دس سال کا دور خلافت ہے جو کہ ایک خاموشی کے ساتھ گوشہ نشینی کے ساتھ امام حسین نے بعد از شہادت امام حسن اس دور کو گزارا ہے اور پھر ان کی اس دور امامت کے آخری ایام میں کربلا رونما ہوئی تو آپ دیکھیں کہ مولا سجاد نے تھرو آؤٹ ٹف ٹائم دیکھا ہے میں صرف یہ اس لیے بیگرانڈ ایکسپلین کر رہی ہوں کہ اتنی مشکلیں دیکھیں تھرو آؤٹ اپنی لائف میں پیدا ہوتے ہی ماں کے سائے سے محروم ہو گئے اور اس کے بعد جو تاریخ اسلام میں جو بھی اس دور میں جو جو مشکلات آپ نے دیکھا مسلمانوں کی بے وفائی دیکھی منافقین کی سرکشی دیکھی اور وہ سب ادوار آپ نے دیکھے مسلسل چیلنجز 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 آپ دیکھتے چلے گیا ہے اور پھر انتہانات کی انتہا ہو گئے کربلا اور کربلا میں جو ایک غیور بیٹے کے لیے بہت مشکل تھا ایک غیور انسان کے لیے بہت مشکل تھا اپنے خانوادے کی تشریر مجھے بہت ہی دکھ بھی ہوتا ہے اس بات پر کہ ولادت کا آج دین ہے مگر میرا امام اتنا مظلوم ہے کہ ان کی ولادت کے دین میں بھی ہم جب ان کی زندگی کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ہمیں نون سٹاک کنٹینیووس ان کی جو مشکلات ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے پھر جاتی ہیں کہ ان کا جو زندگی کا دور ہے انہوں نے کتنی مصیبتوں میں گزارا تو اور پھر جب یہ مصیبتیں اپنے اروج کو پہنچی ہیں میدانِ کربلا میں اور جیسے بھی ابتدا میں ہم نے امام حسین کی اس دعا کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو کہ آپ نے امام سجاد کو تعلیم فرمائی اس دعا میں بڑی پاور ہے یقین جانئے اس ڈیفیکلٹ سیچئیشن میں اپنے اندر وہ طاقت پیدا کرنا اور ان ظلم کو ان مصیبتوں کو اس ٹوچر کو برداش کرنے جو ہے وہ انسانی قلب کے لیے بہت ہی مشکل لمحات بہت ہی مشکل ہے وہ سیچئیشن ہے مگر اس دعا کی وہ تاثیر تھی کہ جو امام سجاد نے ہر قدم پر مشکلات آتی چلی جا رہی ہیں اتنا ہی آپ کے اندر حیل اتنے ہی یقین میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد کے جو جتنے بھی ہمارے امام گزرے ہیں انہوں نے اپنے اپنے دورے امامت میں جو جو سیچئیشن ان کو فیس کرنی پڑی جو جو ٹاسک ان کو دی گئیں ان حالات اور اس کو ان حالات کے حوالے سے یعنی جن جن حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر امام کا اپنا لائے عمل تھا اور کسی بھی دشواری میں مشکل وقت میں جو ان کی ریسپرمسلیٹیز تھی ان کو انہوں نے کبھی بھی اگنور نہیں کیا وہ ان کی ہمیشہ ٹاپ لسٹ میں رہیں کہ بحیثیت امام کے میری جو ریسپرمسلیٹی ہے میری جو ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو کہنا چاہیے کہ انگلی پکڑ کے راہ حق پر چلانا ہے اور اس کے لیے جتنی بھی مجھے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے وہ اپنی ذات سے بلکل ہی قطع تعلق ہو کے وہ صرف اپنے مشن اپنی ریسپرمسلیٹی اپنی ذمہ داری امامت کو وہ نبھاتے رہے ہیں جو ہے مولا علی کا دور دیکھنے امام حسن کا دور دیکھنے امام حسین کا دور دیکھنے تو یہ تینوں آئیمہ علیہ السلام کے دور میں آئیمہ علیہ السلام کا جو لائے عمل تھا جو ان کا طریقہ کار تھا وہ تینوں کا ان کے اپنے دور کے سیچوشن کے لحاظ سے تھا تو جب امام سجاد کا دور امامت شروع ہوا اور اب ان کی وجود ذمہ داری بحثیت امام کے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو جس طریقے سے پورا کیا ہے اور انہوں کا جو لائے عمل تھا کہ جہاں پر انسانیت اتنی زیادہ پستی میں چلی گئی تھی کہ حیوانوں سے زیادہ بتر رویہ انسانوں کا ہو گیا تھا اور حب دنیا، حب مال، حب ذات، پوائزن اتنی شدت سے ان کے اندر داخل ہو گیا تھا کہ اب اس پر کسی قسم کی کوئی نصیت ان پر اثر نہیں کر سکتی تھی یہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو چکے تھے یہ کان رکھتے ہوئے بھی بہرے ہو چکے تھے تو اب ان پر کسی قسم کا کوئی واز یا کوئی نصیت یا کوئی ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی نصیت کا کوئی ایڈوائز کا اثر نہیں ہونے والا تھا یہ حالات انسانیت کے مسلمانوں کی اسختی یہ حالت ہو گئی تھی مگر چونکہ امام کی ذمہ داری تھی بحیثت امام کے اپنی جیٹی کو فلفل کرنا اس کو سر انجام دینا تو آپ نے بھی گزشتہ آئیموں کے لائے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت کے مطابق کہ اس سخت جو ہدایت کرنی ہے رحنمائی کرنی ہے جو یہ اللہ سے دوری اختیار کر چکے ہیں اور ان کے اندر سرکشی اتنی زیادہ آگئی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا فتح کر رہے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محلت ہے جو ان کو دی ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس غلبہ ہے تمہارے پاس طاقت ہے یہ تمہاری طاقت ہے تو تم اپنی اس پاور کو استعمال کرو جتنا تم استعمال کر سکتے ہو اور پھر جب ہم گرفت کریں گے جب ہم رسی کو کھیچیں گے پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارے پاس کتنی طاقت تھی اور آپ دیکھ رہی جئے آج بھی جو یہ سیچویشن ہے جس سے ڈیفیکلٹ سیچویشن کو ہم فیس کر رہے ہیں یہ بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر اتنی خودسری اتنی میں اپنے آگے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا اور اتنا تمسخر پڑھانا ہماریاں آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے یعنی کہ اتنی بڑی مشکل ہمارے اوپر آئی ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھ رہی جیے ویڈیو میں اور ایسے سے لوگ ویڈیو بنا کر بھیج رہے ہیں کہ جو جہالت کی پوری کہنا چاہیے کہ ایک تصفیر مکمل تصفیر بنے ہوئے وہ افراد جو اتنے جاہل ہیں کہ اس سیچویشن میں بجائے اس کے کہ توبہ اور استغفار کریں اس مصیبت میں بھی تمسخر اڑا رہے ہیں مزاق اڑا رہے ہیں غفلت کی انتہا ہے جہالت کی انتہا ہے خدا نہ کرے کہ ہمارا شمار ان افراد میں ہو کیونکہ ہم در اہل بیس سے تمسک رکھتے ہیں لہٰذا ہم جو ہیں ہمیشہ الٹ رہتے ہیں اور ہم اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں بھی ہمارا اللہ سبحانہ وتعالی سے رابطہ ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے کہیں بھی ہمارا شمار اس کے نافرمان بندوں میں نہ ہو جائے تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر بھی یہی حال تھا کہ انسانیت مر چکی تھی اور صرف اپنی ذات اپنے دنیا سے محبت اور طلب بس چاہت 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 جو آج کے زمانے میں بھی یہی سیچویشن ہمارے پورے انسانی معاشرے کی ہے سوائے کچھ نیکوکار ہیں جو کہ حقیقتا جن کے میں سمجھتا ہوں وجود کی وجہ سے یہ دنیا جو ہے وہ چل رہی ہے ورنہ ہمارے جو وقت کے امام ہیں ان کا تو ظاہر وجود ہے جو اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں وہ تو امام ہیں مگر عام انسانوں میں بھی بہت سے مومنین ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم تو اس قابلت کے اور شدید امتحان ہوتا اور سختری مصیبت ہوتی مگر ان نیک مومنوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اتنی مشکل سیچویشن نہیں دیئے کہ جہاں سے ہم اپنے آپ کو خوش سروی سے نکال نہ سکیں تمہیں یہ ارز کر رہی تھی کہ ہر امام نے اپنے دور کی سیچویشن کو دیکھ کر طریقہ رحنمائی یا طریقہ امامت کو اختیار کیا تو امام سجاد نے دیکھا کہ انسان کے اندر حرس، تمہ، لالچ حب، مال دنیا اتنی زیادہ خواہشات کی تکمیل اتنی زیادہ انسان کے اندر سرائیت کر گئی ہے کہ یہ ایک زہر کی طرح اس کے وجود کو اس کے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے اور آہستہ آہستہ یہ ایمان سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے تو آپ نے ان کی اسی برائی کے ذریعے سے ان کو متوچھے کیا جو عرض طلب تھی انسان کے اندر یہ طلب ہی تو تھی یہ حکومت کی طلب تخت کی، پاور کی، طاقت کی، مال کی یہ طلب ہی تو تھی جس کی وجہ سے کربلا رومہ ہوئی اور کربلا میں جو بھی امام حسین کے مقابلے پر آیا اس کے اندر وہی زہر طلب دنیا کا تھا وہی زہر طلب طاقت اور جاؤ حشم اور حکومت اور تخت و تاج اور مال کا یہ تھا تو امام سجاد نے اس انسانی نفسیات کو جو اس خط طلب میں اس طریقے سے جگڑی ہوئی تھی امام نے اسی زہر کو اسی طلب کے طریقے سے ہی اس زہر کو انسان کے جسم سے نکالا کس طریقے سے دعا دعا کیا ہے؟ طلب ہے عارض و خواہش امام نے امام سجاد نے اپنی دور امامت میں جس طریقے کو اختیار کیا وہ طریقہ دعا تھا دعا کے ذریعے سے طلب اللہ کہتا ہے قرآن میں مجھ سے مانگو مگر کس چیز کی طلب ہونی چاہیے؟ تمہاری سندھ خلط ہے تمہاری طلب جو ہے وہ خلط چیزوں کے لئے ہے ٹمپریری چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے تم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہو یہ جو خواہش ہے یہ جو طلب ہے اگر اس کو اس کی طرف منتقل کر دو اور عارض کرو عبدی چیزوں کو حاصل کرنے کی طلب میں تمہارے وہ چیزیں ہوں جو تم سے کبھی نہ چھینے تو نہ چھینے والی چیزوں کے لئے اگر تم رجوع کرو گے تو تمہارے اندر خود غرضی ختم ہو جائے گی تمہارے اندر بے حصی ختم ہو جائے گی تمہارے اندر سے ظلم ختم ہو جائے گا تمہارے اندر سے وہ تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی کیونکہ اگر تم اس سے طلب کرو گے اور وہ تو دیتا ہے پھر تمہیں کسی سے چھیننا نہیں پڑے گا کسی کا حق نہیں مارنا پڑے گا کسی پر ظلم نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے جتنا مانگو گے جتنا مانگو گے اللہ تم کو اتنا عطا کرے گا تو امام سجاد نے تربیت کس طریقے سے کی امت کی اپنے نانا کی امت کی دعا کے سریعے سے کہ انسان کچھ بھی ہو جائے اس کے اندر یہ عارض تو ہے تو اس کو کیوں نہ صحیح سمت کی طرف لے کر جائے گا اور آپ نے کا جو مجموعہ دعا ہے صحیح صدقیادیہ کی صورت میں صحیح کاملہ کی صورت میں جتنی میکسیمم آپ کی تعلیم کردہ دعاوں کو محفوظ کیا جا سکا ہمارے علماء اکرام نے ہمارے سکولر نے ہمارے محقق نے ان کو یکچہ کیا جمع کیا اور اس کو ایک کتابی شکل دی کہ جس میں ہر طرح کی دعا آدابِ دعا اخلاقِ دعا طریقہِ دعا اور کب کیا کس طریقے سے مانگنا ہے اس کی طرف بھی رہنمائی کی تو آج انشاءاللہ میں مولا سجاد کی ولادت یومِ ولادت کے ذریعے سے آج جو دعا آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ میں جو ہوں وہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ اس دعا کو آپ بھی میرے ساتھ شیئر کریں امام سجاد کی دعا یہ میرے پاس ہے صحیفہِ کاملہ کے امام سجاد کی دعاوں کا مجموعہ جس کو ترجمہ اور تشریح اور جس کو کمپائل کیا ہے علامہ سید زشان حیدر جوادی نے اور ان کی کتاب صحیفہِ کاملہ کی دعا نمبر ففٹین جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ آج کے حالات سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں مولا سجاد ہمیں یہ تعلق فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے جب کوئی آزمائش آئے جب کوئی مصیبت آئے جب کوئی بیماری آئے تو ان ہی لمحات میں اللہ سے کیسے رجوع کردھا چاہیے جب میں نے اس کا انتخاب کیا یہ دعا مجھے اتنی خوبصورت لگی میرا دل چاہا کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ آپ ہمارے لئے فیملی کی حیثیت رکھتے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی بھی اچھی بات اگر میری نگاہ سے گزرے تو میں ضرور اپنے ہدای ٹی وی کے ویورز کے ساتھ شیئر کروں تو وقت کی کمی کی وجہ سے میں عربی تلاوت نہیں کروں گی عربی نہیں پڑھوں گی صرف اس کا ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی خدایہ تیرا شکر ہے اس سلامتی بدن پر جس میں میں ہمیشہ کروٹیں بدلتا رہتا ہوں اور تیرا شکر ہے اس بیماری پر بھی جو تُو نے میرے جسم میں پیدا کر دی ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ دونوں میں سے کون سی حالت زیادہ شکر ادا کرنے کی ہے اور دونوں میں کون سا وقت زیادہ حمد کرنے کا ہے کتنا خوبصورت کلام کتنی خوبصورت مناجات ہے مولا کی کہ سب سے پہلے جو چیز ایڈرس کرو تشکر زبان پر ہو شکر یعنی کہ اس کی نعمتوں پر جب تم توجہ دوں گے کہ اس نے تم کو کتنا عطا کیا ہے اتنی کثیر عطا کے بعد اگر کوئی difficult situation تمہیں فیس کرنی پڑے گی تو تمہارا دل جو ہے وہ نامید نہیں ہوگا تم اداس نہیں ہوگے کوئی اتنی رحمت اس نے دی ہے یہ ایک مشکل اگر ہم پر آئی ہے تو وہی جس نے عطا کیا ہے وہی ہمیں اس مشکل سے نکال دے گا تو مولا نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ میں جو تُو نے عطا کیا مجھے صحت دی اس پر زیادہ شکر ادا کروں یا جو تُو نے مجھے بلا دی جو بیماری دی میں اس پر تیرا زیادہ شکر ادا کروں وہ صحت کا وقت جس میں جس میں تُو پاکیزہ رزق کو خوشکوار بنا دیتا ہے اور مجھے اپنی مرضی اور اپنے فضل و کرم کو تلاش کرنے کا نشاتِ انایت کرتا ہے اور اس اطاعت کی قوت فرماتا ہے کہ جس کی توفیق انایت فرمائی ہے یعنی کہ جب صحت میں ہوتا ہوں اور تیری نعمتوں سے میں استفادہ حاصل کر رہا ہوتا ہوں اور اس تیرے فضل و کرم کو تلاش کر رہا ہوں تو یہ بھی تیری وجہ سے یعنی کہ تُو مجھے وہ شعور اور آگہی عطا کرتا ہے اور میرے اندر جو ہے تُو جو ہے وہ اطاعت کی قوت عطا کرتا ہے کہ میں تیری اس آزمائش کو خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے آپ کو اس آزمائش سے گزار دوں پھر شاہ فرمائے یا وہ بیماری کے لمحات جس سے میری آزمائش کرتا ہے اور وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جن سے خطاؤں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور میں جن گناہوں میں ڈوب گیا ہوں ان سے پاک ازگی حاصل ہو جاتی ہے اب یہاں پر آزمائش کو بھی اللہ کی بلیسنگ سمجھ کر مولا ہمارے اندر یہ شعور پیدا کر رہے ہیں کہ دیکھو جو آزمائش ہے نا اس میں بھی خوسم ہے اس آزمائش میں کیا ہوتا ہے کہ اس آزمائش میں جس کو اگر تم اس آزمائش کو بھی اگر اللہ کی نعمت کی نعمت سمجھو اس کی عطا سمجھو تو اس آزمائش میں تمہارے اندر وہ آویرنس پیدا ہوگی کہ وہ تو رحیم و کریم ہے وہ تو رحم کرنے والا ہے اگر یہ دشواری آری ہے تو میں اپنے اندر تلاش کروں نافرمانی تو نہیں ہے میری میری خطاؤں کا بوچ جب پھر میں ریالائز کروں گی کہ یہ آزمائش ہے اور میں اپنی نافرمانیوں کی طرف اپنے گناہوں کی طرف متوجہ تو معصوم فرما رہے ہیں کہ یہ آزمائش تمہارے اندر سے تمہارے گناہوں کے بوچ کو ہلکا کر دے گی جب تم اپنے اندائز کرو گے تو توبہ استغفار کرو گے تو ظاہرے وہ بوچ تمہاری خطاؤں کا تمہارے وجود سے نکل جائے گا اور میں جن گناہوں میں ڈوب گیا ہوں ان سے پاکستگی حاصل ہو جائے گی یعنی کہ کہ اس آزمائش کے ذریعے سے میرے اندر وہ آویرنس پیدا ہوگی کہ میں توبہ استغفار کروں اور جن گناہوں میں میں ڈوب گیا ڈوب گیا ہوں اس سے مجھے اللہ سبحانہ وتعالی اس توبہ استغفار کے ذریعے سے مجھے نجات عطا کرے گا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اور مجھے توبہ اختیار کرنے کی تم بھی حاصل ہو جاتی ہے اور مجھے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے قدیم نعمتوں کی یاد دہانی کرا دی جاتی ہے یعنی کہ یہ جو سیچویشن آتی ہے تو اللہ کی یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ تم جو ان نعمتوں کو اگنور کرتے رہے ہو ان کو تمہیں ویلیو کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہوگی اگر بیمار ہو تو تم صحت کو ویلیو کروگے کہ دیکھو صحت تھی تو میں کتنا با اختیار تھا اور اب میں کتنا نائب ہوگیا ہوں دوسروں کا مہتاج ہوگی ہوں تو اس طریقے سے کیسی فکر کو ہماری تربیت کر رہے ہیں کس طریقے سے ہمارے اندر پوزیٹویٹی کو پیدا کر رہے ہیں امام اپنی دعاوں کے ذریعے سے اور اس بیماری کے دوران کاتبانِ آمال وہ پاکیزہ آمال درچ کرتے رہے کہ جنہیں نہ کسی دل نے سوچا نہ کسی زبان پر آئے تھے اس بیماری کے سبب ہم نے سوچا تھا کمفرٹیبل لائف ہے کبھی ہم ریالائز کریں گے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ہم اپنے دنیاوی کام کے لیے نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں کبھی ہم ریالائز کرتے ہیں کتنا دن میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں خود ڈیریکٹ اس کی ذات سے یا اس کے بندوں کو ہٹ کر کے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں یہاں پہ معصوم فرما رہے ہیں کہ اس آزمائش ہمارے اندر وہ آویرنس پیدا کرتی ہے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی جن چیزوں کی طرف ہم نے غور بھی نہیں کیا تھا یہ آزمائش جو ہے وہ ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتی ہے اور نہ کسی ہاتھ نے اس کی ذہمت برداش کی تھی بلکہ یہ صرف تیرے فضل اور احسان اور نیک برداؤ کا نتیجہ تھا تو خدا آیا اب محمد وعال محمد پر رحمت نازل فرما اور میری نظر میں ان چیزوں کو محبوب بنا دے کہ جن کا تُو نے فیصلہ کیا ہے اور ان مصیبتوں کو آسان بنا دے جو مجھ پر نازل کر دی ہیں یعنی کہ یہاں پر مولا فرما رہے ہیں کہ جب انسان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر عویرنس آتی ہے وہ اپنے کردار کو دیکھتا ہے اس کو اپنی خامیہ نظر آتی ہیں ان کو ان خامیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے توبہ استغفار کے ذریعے سے تو پھر جو بہترین توبہ قبول کرنے والا رب ہے وہ اس خامیہ توبہ قبول کرتا ہے جب اس کے حبیب محمد و آل محمد پر درود بھیجا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے درود سے اللہ فوراً اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو درود بھیجنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری نظر میں ان چیزوں کو محبوب بنا دی یعنی کہ اب اگر میرے اندر اس مصیبت کے ذریعے سے اویرنس آ گئی ہے اور میرے اندر شعور آ گیا ہے تو اب یہ اویرنس اسے دور نہ کرے یعنی کہ اب میرے اندر یہی اویرنس کنچنیو رہے میری آخری سانس تک کہ میں پھر اپنی زندگی کو محتاط بنا دوں کہ ان مصیبتوں کو آسان بنا دے جو مجھ پر نازل کر دی ہیں یعنی کہ جب ظاہر ہے کہ میرے اندر شعور آ گئی آ جائے گی اور میں تیری طرف رجوع کروں گا اپنے توب اور استغفار کروں گا تو پھر تیری رحمت جو ہے اس کا میں طلبگار ہوں کہ تم مجھ سے اس سے مشکل وقت کو مجھ سے خوش اسلوبی کے ساتھ گزار دے امن و آمان کے ساتھ گزار دے مجھے گزشتہ فطلوں سے پاکیزہ بنا دی یعنی کہ جو میرے پہلے طریقہ زندگی تھا جو میرا پہلے عمل تھا مجھے اس عمل سے اب نجات دے دے یعنی کہ اب مجھے جو ہے وہ تو پاکیزہ بنا دے اور میرے پرانے آمانوں کے شر کو محف کر دے یعنی کہ اب میں وہ ریپیٹ نہ کروں اگر بے نمازی میں تھا اور اب اس مشکل وقت کے بعد مجھے میں نمازی ہو گیا ہوں تو اب یہ مشکل مجھ سے ہڑ بھی جائے تو مجھے نمازی ہی رکھنا میں نے جن گناہوں پر توبہ استغفار کر لی ہے اس مصیبت کے خوف کی وجہ سے تو اب جب یہ مصیبت مجھ سے ٹل جائے اے پالے والے پھر مجھے دوبارہ وہ میرے سے وہ گناہ دوبارہ سرزند نہ ہوں اس کی بھی میں تجھ سے طالب ہوں کہ میرے اندر وہ کریچ پیدا کر دے کہ جو توبہ استغفار کی ہے وہ توبہ تو نصو بن جائے اور دوبارہ میں اس کی غلطی نہ کروں مجھے آفیت کی حلاوت عطا فرما اور مجھے سلامتی کی خونکی کا مزہ چکا دے کتنے یہ خوبصورت کلمیں ہیں جن کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے کہ خروص نیت کے ساتھ ہم ان جملوں کو اپنی زبان پر جاری کریں میرے لئے اس بیماری سے نکل کر معافی تک جانے کا راستہ بنا دے اور مجھے اس تباہی سے نکال کر درب گزر کی منزل تک پہنچا دے اور اس قرب سے چھٹکارہ دلا کر سکون تک پہنچا دے اور اس شدت سے سلامتی کے ذریعے اتمنان کی منزل تک پہنچا دے بے شک تو احسان سے فضل و کرم کرنے والا اور بڑی عظیم نعمتیں عطا کرنے والا ہے تو بے حد انایت کرنے والا بھی ہے اور کریم بھی ہے اور پھر صاحب جلال اور اکرم بھی ہے اتنی یہ خوبصورت دعا ہے کہ اگر ہم اس دعا کو فہم کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اپنی زبان پر چاری کریں ممکن نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمارے شنوائی نہ کرے ہماری دعاوں کو مستجاب نہ کرے ہمیں اس مشکل وقت میں ہمارے لئے آسانی نہ پیدا کرے آئیے بیمار کربلا کے ستے میں ہم ایک بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوتے ہیں کہ جو امامِ ماسون نے ہمیں دعا کا طریقہ دو اخلاص اور کس طریقے سے اس رب سے التجا کرنی چاہیے فریاد کرنی چاہیے ہمیں جو تعلیم فرمایا ہے ہم اس تعلیم کو اپنے اندر جذب کریں اور سب کے دل سے بارگاہ رب العزت میں دعا کریں مولا سجاد کی عبادتوں کا واسطہ انہیں سجدوں کا واسطہ جو کہ مسیبت کے آنے پر کیے گئے ہوئے ہیں سجدے لوگ شکر پہ کرتے ہیں مگر ہمارے اور آپ کے آقا نے ہر مسیبت پر سجدہ کیا ہر منزل پر مدینہ سے لے کر اور مکہ اور کربلا اور کوفہ اور شام یہ جتنا بھی جس سرزمین پر امام سجاد نے سفر کیا ہے ہر زمین گوا ہے ہمارے اور آپ کے امام کے سجدوں کی ہر منزل پر میرے مولا نے سجدہ ہے شکر ادا کیا ہے ہر مسیبت پر اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کیا خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے آئیمہ کے ناقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی مسیبتوں پر ہم بھی شکر کے سجدے کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے شکر کزار بندوں میں ہمارا شمارو محمد بھرک چہردہ معصومین کے سبقے میں ہمیں اس مشکل وقت سے نکال دے ایمان کے ساتھ محمد بھرک ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو ہمارے گناہوں کو ماف کر دے ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا کر دے محمد بھرک تمام انسانیت کو اپنے حفظ و آمان میں کر لے برخصوص صاحبان ایمان پر نظر کرم کر ہمیں اپنے در سے دور نہ کر ہماری توبہ کو ہمارے اخو کو قبول کر لے محمد بھرک تو کریم ہے تو رحیم رب ہے تیری دست خدرت میں سب کچھ ہے ہم فریاد کر رہے ہیں ہماری داد رسی کر تجھے واسطہ دے رہے ہیں تیرے محبوب بندوں کا رسول اور آردی رسول کا ہمارے گناہوں کو ماف کر دے ہماری دعاوں کو مستجاب فرما اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ پروگرام کا اختتام بھی ہم منقبت سے کریں گے سسٹر ام البنین اپنے گروپ کے ساتھ جو ہے وہ منقبت پیش کریں گی میں اجازت چاہوں گی اسی کے ساتھ آپ یہ منقبر سنیے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اپنا اپنے عزیز و قارب کو خیار رکھے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم میں عمر بنین ابباز کراچی سٹوڈیوز میں موجود ہوں آج اس مصررت موقع پر جو کہ مولا ابباز کی بلادت کا موقع ہے آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی مولا ابباز کی طرح ہی در ایوے بیت کے وفادار رہے تا قیامت ہم آئے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود فاطمہ سسٹرز ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے ان کی موزرت آواز سنی تھی اسی طرح اس بار بھی اپنے مولا ابباز کی شان میں بہترین کلام پیش کریں گی اس طرح سے جینے کا عمر دیتے ہیں عباس رگ رگ میں وفاداریاں بھر دیتے ہیں عباس یہ ایسے سخی ایسے سخی ایسے سخی ہیں بن مانگے ہی کیا جھولیاں بھر دیتے ہیں عباس تو آئیے چلتے ہیں اور فاطمہ سسٹرز کا کلام سنتے ہیں مولا ابباز کی شان میں ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ واسطہ جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا ہو آآ بس تیرے درس دنیا میں در کہاں مولا بس تیرے درس دنیا میں در کہاں تُو کمر بنی حاشم زہرا کی تُو دعا ہے تُو کمر بنی حاشم زہرا کی تُو دعا ہے سایا تیرے علم کا دو جگ پہ با خدا ہے سایا تیرے علم کا دو جگ پہ با خدا ہے تیرے علم کو چوملے جھگتا ہے آسمان آآ بس تیرے در ساں دنیا میں در کہاں مولا بس تیرے در ساں دنیا میں در کہاں جو بھی خدا سے مانگا تیرے علم سے پایا جو بھی خدا سے مانگا تیرے علم سے پایا تیرے علم کا سایا ہے کبریاں کا سایا تیرے علم کا سایا ہے کبریاں کا سایا کیوں نہ تیرے علم پہ لے آآ آآ عباس تیرے در ساں دنیا میں در کہاں مولا عباس تیرے در ساں دنیا میں در کہاں مشکل کشا علی ہے مشکل کشا ہے تو بھی مشکل کشا ہے تو بھی وہ دست کبریاں ہے رب وفا ہے تو بھی پڑھتے ہیں علی والے یہی من کا بت یہاں عباس تیرے درسہ دنیا میں در کہاں مولا عباس تیرے درسہ دنیا میں در کہاں